امران بن حسین نے جب حضرت علی کے بیچے نماز پڑھی تو متعرف تابع کہتے ہیں کہ جب سلام پھیرا تو امران بن حسین نے میرا ہاتھ پکڑ کے کہا کہ آج علی نے ہمیں وہ نماز پڑھائی ہے جو ہم محمد رسول اللہ کے بیچے پڑھا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ دور کون سا تھا یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور کے بعد حضرت علی کا دور آیا اس وقت تک نماز کی حالت بنو میہ کے گورنوں نے بگاڑ دی تھی وہ پہلی تکبیر اونچی کہتے تھے باقی تکبیراتیں انتقال جو ہے نا وہ امام کو ایکٹ کرنے کی وجہ سے کر رہے ہوتے تھے تو حضرت علی نے اس سنت کو پھر دوبارہ جاری کیا بنو میہ میں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ اور زیاد ان میں سے کسی سے بھی یہ بات ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے تکبیراتیں انتقال کہنا چھوڑی ہوں اچھا صحابہ اکرام میں اس میں اختلاف موجود تھا بنو میہ میں سے کسی صحابی نے نہیں چھوڑی بنو میہ میں سے کسی صحابی سے تکبیراتیں انتقال چھوڑنا ثابت نہیں ہے ہاں دویگر کئی صحابہ سے چھوڑنا ثابت ہے مرزا صاحب امام عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کون نہیں جانتا اس شخصیت کو نابغہ روزگار شخصیت ہے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ اسحاق جالوی صاحب بھی انہیں خلیفہ راشد کہتے تھے مروان کا پوتا تھا مگر وہ ولی ہے خلیفہ راشد ہے عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ خلیفہ راشد مرزی صاحب سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی المتوفہ 101 ہجری جو بن عمیہ میں ایک اچھے خلیفہ تھے جہاں اتنے برے خلفات ہیں ان میں سے ایک اچھے خلیفہ اچھا خلیفہ تو مانا خلیفہ ہو گیا نا اب اچھے کا کیا مانا ہے اچھے کو اگر عربی میں کنورٹ کریں تو راشد ہی بنے گا نا خلیفہ اگر اچھا ہو تو اس کو خلیفہ راشد کہتے ہیں اور اگر اچھا نہ ہو تو خلیفہ غیر راشد آپ ان کا احترام کرتے ہیں ان کی عزت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بنو عمیہ میں ایک ہی بندہ جو ہے نا وہ کام کا آیا ہے ایک ہی بندہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جس طرح بنو عمیہ میں عمر بن عبدالعزیز ہیں اسی طرح دیوبندیوں میں تارک جمیل صاحب ہیں مطلب دیوبندیوں میں بھی تارک جمیل صاحب ایک ہی کھرے بندے ہیں اور ادھر بنو امیہ میں بھی نعوذ باللہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے علاوہ کوئی کھرہ بندہ مرزا صاحب کو نظر نہیں آتا دیوبند میں مولانا تارک جمیل صاحب دو تین دفعہ انہوں نے پیغام بھی بجھوایا سلام بھی بجھوایا وہ بھی بڑی محبت کرتے ہیں اور انہی وجہ سے کیونکہ انہوں نے بھی جس طریقے سے اہل بیعت کی محبت میں توکسن کے بارے میں بولتا ہوں کہ وہ تو آل امیہ میں عمر بن عبدالعزیز ہے اب یہ جملہ صرف علماء کے لیے میں اس کو الیبریٹ نہیں کروں گا کہ اس کا مطلب کیا ہے وہ پتہ چل دائے گا تو اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ بڑی محبت کرتے ہیں اور ان کی بڑی تائید مجھے اس حوالے سے حاصل ہوتی ہے حالانکہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ ہو صحابی رسول خلیفہ راشد ہیں ان کو بھی رگڑ گئے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو بھی رگڑ گئے جو صحابی رسول جلیل القدر قاتب وحی برادر نسبتی رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جنت کی بشارت پانے والے آپ کی زبانی وحی الہی سے یہ ساری چیزیں آپ نے کی اور عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو آپ نے کہا کہ یہ بنو میہ میں واحد کھرے بندے ہیں تو مرزا صاحب یہ بنو میہ کے جو واحد کھرے بندے جن کو آپ بھی قابل احترام سمجھتے ہیں یہ بھی تقبیرات انتقال آہستہ آواز میں کہتے تھے اب مرزا صاحب آپ کہاں جائیں گے آپ کہیں نا کہ بنو میہ کے گورنروں نے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے نعوذ باللہ نماز کی حالت بگار دی تھی مرزا صاحب آپ کی بس کی یہ باتیں نہیں ہیں آپ کیوں ان بکھیڑوں میں پڑھتے ہیں یہ اہل علم کی باتیں ہیں وہ پڑھتے ہیں مطالعہ کرتے ہیں روایات کو جمع کرتے ہیں کوئی بات کرنے سے پہلے سو دفعہ سوچتے ہیں یا ایسے ہی جو موں میں آئے کرتے چلے جاتے ہیں کرتے چلے جاتے ہیں چاہے کسی پہ بھی زد بڑھ جائے